گرمی کا بڑھتا پرکو بچوں کے لیے لو کا خطرہ لے کر آیا ہے اندار شہر کے کئی اسپتالوں میں گرمی کے قارن لو سے پڑھت بچے اپچار کے لیے پہنچ رہے ہیں ڈاکٹروں کے انسار مستش کجور پیلیا اور ٹائفائٹ سے گرسید بچے بھی اس سمعے بڑی سنکھیا میں سامنے آ رہے ہیں گرمی کا موسم آتے ہی دوشت پانی وکھانے سے ہونے والی بیماریوں کا پرکو بڑھ جاتا ہے اس سمعے سوری دیوتا اپنے شباب پر ہے جس کے چلتے تاپان چالیس ڈکری سے ادھک بنا ہوا ہے ایسے موسم میں سب سے ادھک خطرہ بچوں کو ہوتا ہے تیز گرمی سے انہیں لو لگنے کا خطرہ بنا رہتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ہی نیجی کلینک پر بھی گرم ہواوں کے تھپیڑوں سے بیمار ہونے والے بچوں کی سنکھیا بڑھنے لگی ہے چاچا نہرو اسپتال کے ورشت شیشو روک وششک کے ڈاکٹر نربھائے مہتا کے انسار دوشید پانی اور بھوجن کے ساتھ تیز گرمی سے ہونے والی بیماریوں کا پرکو اس سمعے ادھک دیکھا جا رہا ہے اندور کے آسپاس کے شہروں سے مستشک جور سے پیڑت بچے بھی اسپتال پہنچ رہے ہیں ابھی یہ جو موسم ایک دم سے جو گرم ہوا ہے لو چل رہی ہے اس موسم میں بچوں کو ایک تو تیز بکھار والی شکایت والے بچے آ رہے ہیں اور دوسرا اس سیزن میں جو واتر بارن انفیکشنز ہوتے ہیں دوشید جل سے پینے والے جو روگ ہو جاتے ہیں جیسے ٹائفوائیڈ ہے پیلیا ہے جانڈیس جس کو ہم بولتے ہیں پیٹائٹیس اور گیسٹرو انٹرائٹیس اولٹی دست کی بیماری والے یہ بچے کافی پہنچ رہے ہیں اور ابھی ایموائی اسپتال میں ہمارے پاس پیریفری سے تھوڑے سے دیماغی جوار والے بچے بھی آ رہے ہیں ایکچول اندور کے نہیں ہے وہ لیکن آس پاس کے شیطر سے تو اس طرح کے انفیکشنز ابھی جہادہ ہیں بچوں میں بچوں میں دو تین چیزوں کا ایک تو دھیان رکھنا ہے اپنے کو ایک تو جب بھی بہار گرم ہوا چل رہی ہے لو چل رہی ہے دوپیر کے ٹائم پہ تو اس وقت بچوں کو بہار نہیں نکالیں کیونکہ چھوٹے بچوں کا شریر نیچورلی کومل رہتا ہے تو وہ جلدی اثر آ جاتا ہے ان پہ دوسرا سب سہتہ ہے ضروری ہے ہائیڈریشن کا دھیان رکھنا ہے پانی خوب پینا ہے ترل پدارت زیادہ دینا ہے بچے کو جو بھی اچھا لگتا ہے وارس ہے سادہ پانی ہے جو بچے استن پان کرتے ہیں ماں اپنا دودھ خوب پلائیں اس سے بھی 90% پانی ہوتا ہے اس میں تو وہ بھی پانی اچھا ملتا ہے بچوں کو اس سے اور تھوڑے بھی اگر کچھ لکشن ہوتے ہیں روک کے تو امیجیٹلی شیشو رو یا جو بھی اسپتال آسپاس ہے ان کو دکھا کے اور پراپر طریقے سے علاج لیں ان کا گھر میں سب سے ادھا ضروری ہے جیسا میں نے بولا ایک تو او آر ایس ہے نا دوسرا بکھار کے لیے جو پیرا سٹا مول ہوتی ہے بچوں کی سیرف ہے ڈراؤپ ہے وہ چیز ہونا چاہیے آپ کے پاس میں اور دست الٹی کے لیے کچھ الٹیاں روکنے کے لیے جو کچھ میڈیسن ہوتی ہیں تو یہ ماتا پیتا اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ان دبائیوں کو لیکن بہتر یہی رہے گا کہ جیسی لکشن ہوتے ہیں تو پراتمی کپچار گھر پر جو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں امیجیٹلی ڈاکٹر کو دکھائیں میں ڈاکٹر نربہ میں تھا پروپیسر پیڈیائٹکس جلا سپتال کے ششروگ وششک کی ڈاکٹر پروین جڑیا کے انسار اندور کی کچھ شیطروں سے پیلیا وٹائی فائٹ سے گرسید بچوں کی سنکھیا ادھک سامنے آ رہی ہے آوشک نہ ہو تو بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالے یا دی باہر لاتے بھی ہیں تو سر و بدن پوری طرح سے ڈھکا ہونا چاہیے تاکہ ہیٹسٹروگ کا خطرہ نہ ہو اس کے علاوہ ادھک ماترہ میں لیکویڈ کا سی بن کریں صحیح بات ہے ایک دب سے گرمی کا جو موسم ہے پرکوک ہے کافی تیجی سے چل رہا ہے ایک دو دن کی بات چھوڑ گئے تو پارا لگاتار چالیس پرتشک کی اوپر بنا ہوا ہے اور عام دیکھتی کے ساتھ بچے اس میں جادے پرہاوید ہو رہے ہیں مونروپ سے اگر دیکھا جائے تو اس موسم میں جو ہوتا ہے جل جلیت روگ ادھک ہوتے ہیں جن میں گیسٹرو انٹریٹیز اپر مان لیں دس تلٹی ہونا یا پھر پیلیا ٹائفائیڈ ہونا اس طرح کی کیسز سامانت ہے جادے آتے ہیں کچھ پرٹکولر چھیتر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پیلیا کی کیسز اور ٹائفائیڈ کی کیسز کافی بڑے ملے ہیں اور اس کی سوچنا میرے دورہ آئیڈی ایس پی کو دے دی گئی ہے آئیے بھی جو سنگٹھا نے ہمارا اس میں بیبین چکت سکوں سے ہم لوگ پرامرش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح کی بیماریاں ابھی چل رہی ہیں تو مولتا ہے اس وقت ٹائفائیڈ اور پیلیا کے علاوہ پیسٹوینٹرائیٹس اور کچھ انی چھیتروں سے انی جلوں سے اندور کی جو سمیب ورتی جلے ہیں وہاں سے کچھ میننجائیٹس کے یعنی کہ مستس مزور کے مریض بھی کافی ماترہ میں آ رہے ہیں دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ آوشک ہونے پر ہی سے باہر بچوں کو نکلنے دیں آنے تھا گھر کے بیتر ایک نیشت تاپمان میں ان کو رکھیں تاپمان میں جو پریورتن اچانک سے ہوتا ہے وہ انہیں ادھک نقصان پہنچاتا ہے ادھارن کے لیے گھر کے اندر یادی کولر چل رہا ہو یا ایسی چل رہا ہو جس کا تاپمان 20 یا 24 ڈگری کے اسپاس رکھا گیا ہے 25 ڈگری رکھا گیا ہے وہاں سے وہ اچانک باہر 40 ڈگری میں آ جاتے تو یہ تاپمان کا پریورتن ان کا شریر ورداص نہیں کر پاتا ہے اور ایسے میں لو یا جسے ہم تاپ گھات بولتے ہیں وہ ہونے کی پوری سمبھاب نہ رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شریر میں پانی کی کمی ہونا لاجمی بات ہوتی ہے تو ایسے میں بچوں کو لیکوڈ ڈائٹ ادھک ماترہ میں دیں پانی صرف پانی نہیں بلکہ کوئی بھی ترل پدارت آپ دے سکتے ہیں ناریل کا پانی دے سکتے ہیں چھانچ دے سکتے ہیں ویبن فلوں کا رج دے سکتے ہیں اس وقت جو موسمی فل آ رہے ہیں جس میں تربوز اور خربوز مکھ روپ سے شامل ہیں تربوز میں مولتہ پانی ہی ہوتا ہے سواد کے قارن بچے سے کھانا بھی پسند کرتے ہیں تو میرا یہ نیویدن رہے گا آپ کے ماتھی ہم سے ویبن پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو سواد بدل کے کبھی آپ چاہے تربوز اور خربوز کو ملا کر اسپودی بنا دیں یا کبھی چاہے تو کسی بھی طرح سے انی روپ میں اس کو بنا کر پھلائیں کھلائیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو سکے اور باہر یدی لے جانا انہیں گرمی کے اس موسم میں پیلیا اور ٹائفوائٹ سگرسید بچے ملنا چندہ کا وشہ ہے سواستی بیباگ کے ڈی ایس پی کو اس کی جانکاری دیدی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بیباگ اس کی روک تھام کے لیے کیا قدم اٹھاتا ہے اندار سے دیویندر مالوی کی ریپورٹ